اسلام علیکم عزیز طلبہ میرا نام آیاز احمد ہے اور میں آپ کی دہم کلاس کمپیوٹر سائنس کا استاد ہوں عزیز طلبہ ہم اپنی آج کی کلاس میں باب نمبر تین کی پروگرامنگ ٹائم تین شریعتین کو سیکھیں گے آئیے چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پہ اور اپنی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں عزیز طلبہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جو ہمارا انٹیگریٹی ڈیولپنٹ انوارمنٹ ہے کوڈ بلوکس ہم اس کو اوپن کریں گے اور اس کے بعد جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح ہم ایک فائل بنائیں گے یہاں پر فائل میں جائیں گے اور نیو میں جا کے ایک فائل بنائیں گے یہاں پر اس کو سیلیک کریں گے گو پر کلک کریں گے نیکسٹ پر اور یہاں پر اپنے فائل کا نام لکھیں گے آج کے کلاس میں ہم یہ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ سی لینگویج میں if else if statement کیا ہوتی ہے تو ہم اس کو if کے نام سے محفوظ کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے اس کو محفوظ کر لیا اب ہم کیا کریں گے اب ہم یہاں پر اپنا پروگرام لکھنا شروع کریں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم سی لینگویج میں کوئی پروگرام لکھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو ہمارا ہیڈر ہوتا ہے اس میں فائلوں کو شامل کرتے ہیں جیسے کہ stdio.h کی فائل اور پھر ایک اور فائل انکلوڈ کرتے ہیں c-o-n-i-o.patch اس کے بعد ہم void main کا function لکھتے ہیں اور اس کے بعد کیا کریں گے ہم اس کے بعد جو main function لکھیں گے اس main function کی body کو بنائیں گے جو کہ ہم یہ cosan لگا کے بناتے ہیں عزیز طلبہ ابھی تک ہم نے جو if statement کے بارے میں سیکھا ہے اور if else statement کے بارے میں سیکھا ہے اس میں کیا ہوتا تھا مثال کے طور پہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک variable ہے ایک متغیر ہے جس کی data type integer ہے اور اس کا نام a ہے اور اس میں ہم نے قیمت محفوظ کی ہے 20 اور پھر ہمارے پاس ایک اور متغیر ہے جس کا نام ہے b اور اس میں ہم نے قیمت محفوظ کر لی 30 اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں if statement کے استعمال کرتے ہیں اور if statement کے استعمال کرتے ہوئے ہم لکھتے ہیں کہ اگر a بڑا ہے b سے تو یہاں پہ کیا کریں print کریں مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ print کیا کرواتے ہیں yes اب اس کو ہم چلاتے ہیں پہلے build کریں گے دیکھیں گے کوئی error تو نہیں ہے کوئی error کوئی mistake نہیں ہے کوئی کسی قسم کی گلتی نہیں آئی اب اس کو چلائیں گے اور اس سے پہلے ہم یہاں پہ get ch بلک لیتے ہیں یہ دیکھئے گا اس کو اب چلاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر کچھ بھی نہیں آیا کیونکہ یہ statement چلی ہے a جو ہے وہ بڑا نہیں ہے b سے a b سے چھوٹا ہے اس وجہ سے اس کا جو جواب ہے وہ غلط آیا ہے یعنی کہ boolean expression zero میں آیا ہے تو جب یہ جواب zero میں آئے گا تو incosan کے اندر جو code ہوگا وہ code نہیں چلے گا یہ تو if تھی اس کے بعد ہم نے سیکھا تھا if else اور if else میں کیا ہوتا تھا if else میں یہ ہوتا تھا کہ اگر ہماری یہ والی شرط غلط ہو جاتی ہے اور یہ code ہمارا نہیں چلتا تو پھر ہم اس سے منصوب کوئی اور code چلانا چاہتے ہیں تو وہ ہم یہاں پر لکھ دیتے تھے else کے اندر اس کو ہم نے یہاں پر لکھ دیا اس کو لکھ دیں گے no اگر یہ والی شرط ہماری ٹھیک ہوئی تو yes آ جائے گا اگر یہ غلط ہوئی تو no آ جائے گا اب یہاں پر چلاتے ہیں یہ دیکھیں آپ پاس لکھا گیا no لیکن اگر ہم یہ قیمت تبدیل کر دیں پچاس کر دیں اب چلائیں تو اب یہاں پر لکھا جائے گا yes کیوں کیونکہ یہ والی شرط ٹھیک ہو جائے گی عزیز طلبہ یہاں پہ ایک بہت اہم بات ہے وہ نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ یہ جو ہمارا code ہے یہ code تو ہمارا ہے صرف اس لیے کہ اس میں ہماری پہلے if میں ہم ایک شرط دیکھتے تھے اور پھر if else میں ہم دو شرطیں دیکھتے ہیں اگر ہمارے پاس دو سے زیادہ شرائط ہوں تو پھر ہم کیا کریں گے مثال کے طور پہ کہ ہم ایک ایسا پروگرام لکھنا چاہتے ہیں کہ جس میں ہم صارف کو یہ کہتے ہیں کہ صارف ایک طالب علم ہے اور اس کے ایک امتحان میں کتنے فیصد نمبر آئے ہیں ساٹھ فیصد نمبر آئے ہیں ستر فیصد آئے ہیں اسی فیصد آئے ہیں یا پچاس فیصد آئے ہیں وہ جو بھی ہمیں قیمت انپوٹ کے طور پر دے گا پھر ہم اگر اسی فیصد اس کے نمبر آ جائیں گے تو اس کو grade b دے دیں گے یا اس کے ساٹھ فیصد نمبر آ جائیں گے تو اس کو grade d دے دیں گے یا اس کے پچاس فیصد سے کم نمبر آئیں گے تو ہم اس کو کہہ دیں گے آپ کا grade f ہے تو اس طرح کے پروگرام کو ہم کس طریقے سے کریں گے اس طرح کے پروگرام کو کرنے کے لیے c language میں ایک if else if statement بھی ہوتی ہے وہ کس طرح سے کام کرتی ہے یہ ہم نے آج کی کلاس میں سیکھنا ہے یہاں سب سے پہلے ہم ایک چیز سیکھیں گے مثال کے طور پہ کہ ہمارے پاس انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کا ایک ویریبل ہے جس کا ہم نام بکتے ہیں پی ای آر پرسنٹیج یعنی کہ پرسنٹیج کے لیے ہم نے پی ای آر ویریبل رکھ لیا متغیر کا نام اور پھر ہم پرنٹ ایف یہاں پر لکھتے ہیں پلیز انٹر یور پرسنٹیج کہ آپ اپنی پرسنٹیج ہمیں بتائیں جیسے ہی سارف پرسنٹیج بتائے گا تو پھر سکین ایف کے فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے یہاں پہ ہم فارمٹ سپیسیفائر کے استعمال بھی کریں گے اور پھر ہم کیا کریں گے جو قیمت ہمارے پاس آئے گی وہ پی ای آر جو ہمارا ویریبل ہے اس کے پاس چلی چاہے گی اور اب ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں یہاں پر ہم کرتے ہیں کہ اگر پی ای آر بڑا ہے یا پھر پی ای آر برابر ہے اسی کے تو پرنٹ کر دو اے پلس ان کے اس طریقے سے اے جمع یہ ہمارے پاس آجے گا اور پھر ہم لکھتے ہیں یہاں پہ ایلس ایف ایلس ایف یہ ہماری پہلی شرط ہے یہ ہماری دوسری شرط ہے اس کو ہم یہاں سے کوپی کرتے ہیں اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ دوسری ہے یہ ہماری تیسری شرط ہے یہ ہماری چوتھی شرط ہے اور یہ ہماری پانچویں شرط ہے اسی طریقے سے ہماری شرائط آ جائیں گی اور آخر میں اگر ہماری تمام شرائط غلط ہوں تو پھر آخر میں کیا آئے گا ایلس اور یہاں پہ اس سے منصوب کوڈ پرینٹ ایف وہ لکھ دیں گے سوری اب اس کو پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ ہے کیا یہ دیکھئے پہلے ہم کیا کرتے تھے کہ ایف یہاں پر شرط لکھتے تھے اور اگر شرط صحیح ہوتی تھی تو یہ کوڈ آ جاتا تھا اور اگر شرط صحیح نہیں ہوتی تھی تو یہ کوڈ نہیں آتا تھا پھر ہم نے کیا کیا پھر ہم مثال کی طور کس کو یہاں سے ہٹ آتا ہوں پھر ہم نے ایف ایلس کے بارے میں سیکھا کہ ایف یہ شرط ٹھیک ہے تو یہ کوڈ آ جے اگر یہ شرط ٹھیک نہیں ہے تو ایلس یہ کوڈ آ جے لیکن اب ہم کیا کرنے کے لئے جا رہے ہیں ایف پہلی شرط ٹھیک ہے تو یہ کوڈ آ جے دوسری شرط ٹھیک ہے تو یہ کوڈ آ جے تیسری شرط ٹھیک ہے تو یہ کوڑ آجے چوتھی شرط ٹھیک ہے تو یہ کوڑ آجے پانچویں ٹھیک ہے تو یہ کوڑ آجے اور اگر پانچوں کی پانچوں غلط ہیں تو یہ کوڑ آجے ہم شرائط کو بڑھا بھی سکتے ہیں چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ اپنی مرضی سے جتنی ہمیں چاہیے ہوں اب ہم نے ابھی یہاں پہ جو شرط لکھی ہے وہ پہلی شرط لکھی ہے کہ اگر جو ہمیں قیمت آئے وہ اسی ہو یا اسی سے زیادہ ہو تو اے پلس یہ آجے اے جمع کا نشان دوسری ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے اسی طریقے سے ایسے یہاں پہ شرط لکھیں گے کہ اگر پی ای آر کی قیمت جو ہے وہ بڑی ہو یا برابر ہو ستر کے تو یہاں پر کیا آجے یہاں پہ لکھا ہوا آجے اے اور اگر یہاں پہ اس طریقے سے ایک آسین کے استعمال کریں گے جہاں پہ شرط دینی ہے پی ای آر کی قیمت بڑی ہو یا برابر ہو ساٹھ کے تو یہاں پہ لکھا ہوا آجے بی اور اگر یہ قیمت پی ای آر کی بڑی ہو یا برابر ہو پچاس کے تو یہاں پہ لکھا ہوا آجے سی کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ اب ہم سمجھنے کے لئے کر رہے ہیں اور اگر یہاں پہ پی ای آر کی قیمت جو ہے پہلے کوسین لگائیں گے اس طرح سے پی ای آر کی قیمت جو ہے وہ بڑی ہو یا برابر ہو چالیس کے تو یہاں پہ لکھا ہوا آجے ڈی اور اگر یہ ساری کی ساری جو شرطیں ہیں یہ غلط ہوں تو یہاں پہ لکھا ہوا آجے ایف اب دیکھئے گا کہ یہ پروگرام کس طرح سے کام کرتا ہے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے اس پروگرام کو لکھتے وقت کسی قسم کی کوئی غلطی تو نہیں کر دی چلائیں گے دیکھیں گے کوئی غلطی یہاں پر نہیں ہے اب ہم اس کو چلاتے ہیں تو یہ دیکھئے گا یہاں پہ ہمارے پاس آگیا ہے پلیز انٹر ڈیور پرسنٹ ایج اب مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں پچاس جیسے ہی انٹر کریں گے تو یہ ہمارے پاس دیکھیں کیا آگیا سی آگیا اب سی پہ آتے ہیں دیکھتے ہیں سی پہ کیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے کہا تھا اب یہ یہاں سے دیکھنا شروع کرتے ہیں کیا ہماری پہلی جو شرطی وہ ٹھیک ہوئی کیا پچاس جو ہے وہ بڑا ہے اسی سے یا اس کے برابر ہے نہ بڑا ہے نہ برابر ہے تو یہ شرط ہماری غلط ہوگی تو یہ پرنٹ نہیں ہوگا پھر آجیں آگے کیا ہماری قیمت جو پچاس ہے یہ بڑی ہے یا برابر ہے ستر کے بلکل بھی نہیں یہ تو ستر سے چھوٹی ہے تو پرنٹ اے بھی نہیں ہوگا پھر کیا ہماری قیمت جو ہے وہ بڑی ہے یا برابر ہے ساٹھ کے بلکل بھی نہیں ہے تو یہ بھی پرنٹ نہیں ہوگا پھر کیا ہماری قیمت بڑی ہے یا برابر ہے پچاس کے تو بلکل بڑی تو نہیں ہے لیکن پچاس کے برابر ہے تو یہ جو ہے یہ کیا ہو جائے گا یہ سی ہمارے پاس آجے گا اسی طرح اگر ہم یہاں پہ مثال کے طور پہ دس لکھ دیتے ہیں اور انٹر کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایف آجے گا ایف کیوں آیا کیونکہ یہ پہلی والی شرط بھی غلط ہے دس قیمت جو ہے وہ چھوٹی ہے برابر بھی نہیں ہے بڑی بھی نہیں ہے یہ والی شرط بھی غلط ہو جائے گی یہ والی بھی غلط ہو جائے گی یہ پچاس والی بھی غلط ہو جائے گی چالیس والی بھی غلط ہو جائے گی تو ساری شرطیں ہمارے پاس غلط ہو گئی ہیں تو یہاں پہ پھر ہمارے پاس جو آخر میں بچتا ہے آخر میں ایلز وہ اس طریقے سے آ جائے گا عزیز طلبہ اس کو ہم کہتے ہیں سی لینگویج میں اس کا ڈھانچہ کیا ہوتا ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے ابھی ہم نے ایک پروگرام لکھا ہے لیکن اس کا ڈھانچہ دوبارہ سے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں یہاں پہ ہماری پہلی شرط آتی ہے اور اگر یہ ہماری شرط ٹھیک ہو تو یہاں پہ اس شرط کا کوڈ آ جاتا ہے اور اگر یہ ہماری شرط ٹھیک نہ ہو ہم نے اور شرط رکھنی ہو تو پھر ہم لکھتے ہیں else if اور یہاں پہ بھی جیسے یہ کوسین ہے اس کے آگے بھی ایسے کوسین آتی ہیں یہاں پہ دوسری شرط آتی ہے اگر یہ پہلی والی شرط ٹھیک نہ ہو دوسری شرط ٹھیک ہو تو پھر جو دوسری شرط کا کوڈ ہے وہ آ جاتا ہے سکریم پہ اس کے بعد پھر آگے آپ کے جتنی بھی شرائط آئیں گی وہ اسی طرح آئیں گی else if اور آگے یہ کوسین ہوگی اور یہاں پہ اس کے اندر آپ شرط لکھیں گے اسی طریقے سے آپ یہ تین شرطیں آپ چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس جتنی بھی شرائط آپ نے لکھنی ہے آپ لکھ لیں اور آخر میں اگر آپ کی ساری کی ساری شرائط غلط ہوں تو پھر کیا ہو پھر else کے اندر ایک کوڈ آئے گا وہ چلے گا اگر آپ کی سارے کی ساری شرائط غلط ہوں گی تو وہ اب ہم نے یہاں پہ اوپر پانچ شرائط لکھی تھی اگر ہماری پانچ کے پانچ شرائط غلط ہوتی ہیں تو پھر یہ else والا کوڈ ہمارا سکرین پہ نظر آتا ہے یہاں پر میں نے صرف تین شرائط لکھی ہیں تو آپ یہ شرائط تین بھی لکھ سکتے ہیں تیرہ بھی لکھ سکتے ہیں تیس بھی لکھ سکتے ہیں وہ منحصر ہوگا اس بات پہ کہ ہمارا پروگرام کیا ہے اور ہم کیا پروگرام کرنے کے لئے جا رہے ہیں عزیز طلبہ یہ جو ہم نے آج if else if statement کے بارے میں پڑا ہے یہ نہائیت ہی اہم ہے اور ایک اور بات یہاں پہ سیکھ لیجئے کہ جب ہمارے پاس جو شرائط ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں تو وہ ایک if کے ساتھ یا if else کے ساتھ پروگرام نہیں کر سکتی اس کے لئے ہمیں if else if statement کا استعمال کرنا پڑتا ہے جس میں ہماری جو conditions ہیں وہ دو یا دو سے زیادہ ہوتی ہیں جیسا کہ ہم نے ابھی ایک پروگرام میں کھر کے دیکھا ہم اپنی اگلی کلاس میں اسی سے ملتا جلتا ہے ایک اور پروگرام بھی کریں گے اور اس پروگرام میں آپ کو یہ صحیح سے اندازہ ہوگا کہ if else if جو statement ہوتی ہے یہ کس طرح سے کام کرتی ہے عزیز طلبہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس کی صحیح سے سمجھ آئی ہوگی آپ نے خود بھی اس کو کرنا ہے if else if statement کو کوڈ آپ نے کرنا ہے اپنے کمپیوٹر پہ آپ نے اپنا IDE Integrated Development Environment کوڈ بلوکس اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے فائل بنانی ہے اور بلکل اسی طرح جس طرح میں نے کوڈ کیا ہے آپ نے بھی کوڈ کرنا ہے بارہا مرتبہ میں آپ سے یہ گزارش کر چکا ہوں کہ جتنا زیادہ آپ اپنے ہاتھ سے کوڈ لکھیں گے آپ کو اتنا اچھا کوڈ لکھنا آئے گا آپ مستقبل میں اتنے اچھے پروگرامر بنیں گے اتنا اچھا آپ پروگرام لکھ سکیں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس کی صحیح سے سمجھ آگے ہوگی عزیز طلبہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی ہم جلد ملیں گے اپنی اگلی کلاس میں تب تک کیلئے اللہ حافظ